بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم عجیز دوستوں آج ہم عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی سہادت کا باقیہ پیس کرنے جارہے ہیں حجرت سیدنا عمر بن میمون رجل اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حجرت عمر فاروق عاجم پر حملہ کیا گیا اس دن میں بہی موجود تھا حجرت فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفحے درست کروا رہے تھے میں حجرت عمر فاروق عاجم کے بلکل قریب کھڑا تھا ہمارے درمیان صرف حجرت سیدنا عبداللہ بن عباس رجل اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے حجرت عمر فاروق عاجم صفحوں کے درمیان سے گجرے اور فرمایا اپنی صفحے درست کر لو جب حجرت عمر فاروق عاجم نے دیکھا کہ صفحے بلکل سیدھی ہو چکی ہیں اور سبھی نمازیوں کے کندھیں ملے ہوئے ہیں تو آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہیں ایک مجوسی غلام جو پہلے سب میں چھپ کر کھڑا تھا اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیج گھنجر سے عمر فاروق عاجم پر حملہ کر دیا حجرت سیدنا عمر فاروق عاجم کی آباج سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا ہے بہا مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے تیرہ نمازیوں پر حملہ کر دیا جن میں سے سات نمازی صحید ہو گئے ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا جب اس بدبقت گلام نے دیکھا کہ میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی کھنجر سے خود کسی کر لی جب حجرت عمر فاروق عاجم پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے جب انہوں نے حجرت عمر فاروق عاجم کی قرات نہ سنی تو کہنا سرو کر دیا حجرت عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی اکثر لوگوں کو نماز کے بعد باقیے کا علم ہوا حجرت عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہوں صدید جکمی ہو چکے تھے حجرت عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہوں نے حجرت عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہوں نے حجرت عمر فاروق عاجم رجل اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرمایا کچھ دیر بعد باپس آ کر بتایا مگیرہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے گلام ابو لولو فیروج نے آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے حضرت عمر فاروق آجم نے فرمایا وہی گلام جو لوہار تھا حضرت ابن عباس رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے جباب دیا جی ہاں حضرت عمر فاروق آجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اسے اگارت کرے میری اس سے کوئی دثمنی نہیں تھی بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی میں تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا اللہ عز و جل کا سکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں جکمی نہ ہوا پھر حضرت عمر فاروق آجم کو گھر لے جایا گیا حضرت سیدنا عمر بن میمون رجل اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی حضرت عمر فاروق آجم کے گھر کی طرف چل دئے لوگوں پر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا لوگ حضرت عمر فاروق آجم کو تسلی دینے لگے اور کہنے لگے حجور آپ پریسان نہ ہوں آپ کے جخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے پھر حضرت عمر فاروق آجم کو خجور کی نبیج پلائی گئی لیکن وہ آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے جخموں کے جریعے باہر آ گئی پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو باہبی جخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق آجم صحبت سے زیادہ دیر تک فیجیاب نہ ہو سکیں گے پھر لوگوں نے حضرت عمر فاروق آجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا سرو کر دی ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے کھیر خوابہ محسن ہیں حضرت عمر فاروق آجم نے اے سن کر ارساد فرمایا میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے باقدرے کفایت رجق ملے نہ کوئی میرا مکروج ہو نہ ہی میں کسی کا مکروج ہوں پھر بہنو زبان باپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹکنوں سے نیچے تھا اور جمین پر لگ رہا تھا حضرت عمر فاروق آجم نے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ جب بہنو زبان آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاجر ہوا تو آپ نے بڑی ہی صفقت سے فرمایا اے بھتیجے اپنا کپڑا ٹکنوں سے اونچا کر لیں بے سک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیجگی اور تیرے رب عزوجل کی بارگاہ میں تیرہ اے عمل تقبہ اور پرہجگاری کے جیادہ قریب ہے قربان جائیے ان پاکیجہ ہستیوں کے ججبے تبلیغ پر کی آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف سرے کام برداست نہ ہو سکا اللہ عزوجل ان کے صدقے میں ہمیں بھی ججبہ تبلیغ عطا فرمائے پھر حجرت عمر فاروق آزم نے اپنے صاحب جادے حجرت سیدنا عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا کرج ہے حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگا کر بتایا تقریباً چھاسی ہجار درہم یہاں سن کر حجرت عمر فاروق آزم نے فرمایا اگر یہاں کرج میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن قاب کے مال سے ادا کرنا اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا ان کے علابہ اور کسی سے سوال نہ کرنا پھر حجرت عمر فاروق آزم رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحب جادے سے فرمایا تم ام المومنین حجرت عائسہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرج کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاجر ہوئے اور سلام عرج کیا حجرت عائسہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حجرت عمر بن خطاب رجل اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرج کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے حجرت آئیسہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاد فرمایا یہاں جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اب میں یہاں جگہ حجرت عمر بن خطاب رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو عصار کرتی ہوں حجرت عمر بن خطاب رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہاں خسکبری سنا دو چنانچہ حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر باپس تصریف لائے جب حجرت عمر فاروق عاظم کو بتایا گیا کہ حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو حجرت عمر فاروق عاظم نے فرمایا مجھے بٹھا دو آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا حجرت عمر فاروق عاظم نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے عرج کی آپ خوص ہو جائیں جس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا فرما دی گئی ہے یہاں سن کر حجرت عمر فاروق آزم نے ارساد فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہ تھی مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے پھر حجرت عمر فاروق آزم رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری روح پرباج کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ اقدس پر لے جانا پھر بارگاہ نبوبت میں سلام ارج کرنا پھر حجرت عائصہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ سے ارج کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت چاہتا ہے اگر بہا اجازت دے دیں تو مجھے بہا دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا جب حجرت عمر فاروق آجم کی روح خالی کے حقیقی از وجل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی صریف میں لے گئے اور حجرت عبداللہ بن عمر رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر حجرت عائصہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام ارج کیا اور حجرت عمر فاروق آجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر مبارکہ میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی حجرت عائصہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی چنانچہ حجرت عمر فاروق آجم رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو حجور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جلبوں میں حجرت سیدنا صدیقہ اکبر رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ